اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کہتے ہیں کہ طاقت سے حکمت بڑی ہے مولانا روم علیہ رامہ ایک مثال پیش کرتے ہیں چالاک لومڑی ایک دفعہ ایک شیر نے جنگل کے جانوروں کو حکم دیا کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں آئندہ مار ودار اور شکار کر کے کھانے کی زہمت مجھ سے نہ ہو سکی گی میرا حکم ہے کہ فلانگار میں ہر روز تم خود ہی کسی جانور کو منتقب کر کے میرے پاس بیج دیا کرو تاکہ میں بیٹھے بٹھائے اپنا شکار پالیا کروں جانوروں نے یہ شاہی حکم پا کر ہر روز کسی جانور کو منتقب کر کے اس گار میں بیجنا شروع کیا دس پندرہ دن کے بعد لومڑی کا نمبر آ گیا اور گار میں اس سے جانا پڑ گیا چلتے ہوئے لومڑی نے سارے جانوروں سے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آج تم سب کی مشکل دور کر کے آؤں گی دعا تم کرتے رہنا آج میرا ارادہ شیر کو ختم کر کے آنے کا ہے جانور بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا کہتی ہے لومڑی چلی گئی اور وقت مقرارہ سے پہلے ہی کچھ دیر بعد گار میں پہنچی شیر نے گسے میں پوچھا کہ دیر سے کیوں آئی لومڑی نے جواب دیا حضور ہم دو بہنیں تھیں اور ہم دونوں ہی آپ کے راشن کے لیے آ رہی تھی کہ رستے میں ایک اور شیر مل گیا اس نے زبردستی میری بہن کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس سے میں کھاؤں گا اور اس سے ساتھ لے گیا میں نے بہت اثرار کیا کہ ہم دونوں اپنے بادشاہ کی کھراک ہیں مگر حضور وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا اور آپ کی پرواہ کی بغیر میری بہن کو لے گیا ہے یہ قصہ سن کر شیر گسے میں آ گیا اور کہا چلو مجھے وہ شیر دکھاؤ کہاں ہے وہ پہلے میں اسے نپٹ لوں چنانچ لومڑی اسے ایک گہرے کوئے پر لے آئی اور شیر کو کوئے کے کنارے کھڑا کر کے ساتھ ہی آپ بھی کھڑی ہو گئی اور کوئے کے اندر پانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی حضور وہ دیکھئے وہ شیر بیٹھا ہے اور وہ ساتھ ہی اس کے میری بہن کھڑی ہے شیر نے دیکھا تو اس سے واقعی ایک شیر نظر آیا اور ساتھ ہی لومڑی بھی نظر آئی جو کہ کنارے پر بیٹھے ان دونوں کا عکس تھا تو گسے میں اس نے مو پھاڑ کر اس اپنے ہی عکس یعنی شیر پر حملہ کرنے کو جست لگا دی اور جست لگاتے ہی کمے میں جا پڑا لومڑی نے کنارے پر سے کہا بادشاہ سلامت بندی سلام عرض کرتی ہے افسوس کہ آپ کا آخری وقت آپ پہنچا یہ کہہ کر لومڑی واپس چلی گئی اور شیر کوئے میں دوب کر مر گیا اور افسوس ملتے رہ گیا اور دوسرے جانوروں جنگلی جانوروں کو چھٹکارہ مل گیا دوستو اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ طاقت سے بڑی حکمت ہے ہر وقت انسان کو اپنی عقل کے ترازو کو استعمال کر کے دوسروں کی باتوں کو پہلے سمجھ لینا چاہیے اس میں اپنے دماغ سے پہلے تول کر پورا پرخنا چاہے اور اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ لینا چاہے باقی و سلام موسیقی Which